سرب جی تعلیوال جی سواگت ہے آپ جی دا پروگرام چے شامل ہونڈ لئی مہروانی جی میرے بلو سابنوں سا سری کا جی سرب جی تعلیوال جی سب تو پہلا آپا عام آدمی پارٹی دی گل کر دیا پوانتو مان ہون اے اعلان کر دیتا گیا کہ توری تو چون لند گے تے مکھ منتری دا چیرہ پہلا ہی اعلان دیتا گیا سی لیکن جات تو مکھ منتری دا چیرہ اعلانیا ہے پوانتو مانو او دوں تو کیجری والدی پارٹی نے یا عام آدمی پارٹی نے کانٹا بدل دیتا ہے کتھے کیجری والدی تھا سا پوسٹر لگے ہوئے سی تے ہونڈ او ہٹا دیتے گئے نہیں ہاں بلکل جی ہونڈ اونا نیک نمہ نعرہ دیتا ہے اور کھا ایک موقع پنجاب نو مطلب پہلا کہ ہاں جا رہا سی کہ ایک موقع کیجری والدوں تھا تھا کندوان دے لکھایا ہویا ہا سی ٹو بلنا تے لکھایا ہا سی ٹو بلنا تے بار کھیتاں جو کوٹھے ہوندے ہیں او تھے لکھایا ہا سی گا اس تو لبا بڑے اشتیار لگے ہوئے سی بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے سی پر کل دا جدو دا پکوانتو ماندہ اعلان ہویا ہے اس تو بعد پارٹی نے اکو دمی ٹریک چینج کر لیا ہے تے ہونڈ لکھا کہا جا رہا ہے کہ ایک موقع پنجاب نو حالانکہ اے بھی کل دیکھنو والی ہے دے ویچ کہ ایک موقع پنجاب نو کیا گیا دے ویچ تے کتے نہ کتے اے دے ویچ بھی کوئی نہ کوئی تسی دکھو بھی سیاست دا چل کارہ پہند ہے پر اے گل بڑی سپاسٹ ہے کہ کیجری والدوں پنجاب بیچ انہی مانتہ نہیں ملنی سی جنہی پکوانتو مانو ہون ملنی شروع ہوئی ہے جے تسی پنڈا چی جا کے گل کرو جا ویسے گل کرو آم لوگ کنانچ دو چرچہ کرو تا پکوانتو مان دانا بڑے ستکار نال ٹوک تکریبیل لینجنے پر جے انہوں کیجری والدوں بارے پچھئی تا لوگ کیجری والدوں جیادہ نہیں کہنے کہ ایک ہمیشہ ہی کہنے کہ جے پکوانتو مان چیرہ بندہ ہے پہلا ہی نہیں کہہ رہے سی کہ جے پکوانتو مان چیرہ بندہ ہے تا اسی شہد ہو دے نال چلے گئے پر کیجری والدوں بہت ہی انہوں دے لائکنگ نیسی گی اس نے باوجود جڑی آما دے پارٹی سی وہ دے ساری کمپین پر نا کیجری والدے آڑی دوالے کو مرے سی پر ہونڈ انہوں نے پنجاب شعود بچ پالے ہے تے کہہ ہے کہ ایک موقع پنجاب نوں سو اس کر کے پارٹی نے اپنی جڑی رنی تھی ہے وہ اک کو دامی پکوانتو مان دے چیرہ رنیتو واد چینج کیتی ہے تبدیل کیتی ہے جی انہوں پہ کانگرسی گال کریے کانگرس دے وچ بھی جو کانگرسی ہائی کمانڈ ہے وہی پتہ کھیڑے آئے نا نے جو کیجری والد نے کھیڑے سیکھیں دے سروے کرایا ہے جیدے وچ نفجوت صدو ہے تے چنی ہے تے جاکھڑونی نے تینا دوں انہوں نے پرجیکٹ کیتا ہے تے انہوں نے کہنا سی بھی جیدے حق جیدے حق جی سب تو واد لوگ کی ووٹ دینگے رائے دینگے جیدے حق جی اس نو اعلانیا جاوے گا تے ہون جڑا سروے کرایا ہے کانگرس نے اس دے کی انکڑے آ رہے نے کس نو لوگ کی وہ دیرے پسند کر رہے نے مکھ منتری وجو کانگرس دے بیچ دیکھو کانگرس دو تیرے دنہ تو پیشلے چار دنہ تو کوش کر رہی ہے پرنا تا انہوں نے سو نو سو دی بیڈیو جنہی بطیق سہگنج سی اور لیج کی تھی وہ دے بچ انہوں نے چنی نو بار وار دکھایا اس تو بعد ہون ایک کہا سروے ٹویٹر سروے کرایا ہے اے بھی ٹڈڈٹ آگنا کرایا ہے اے جڑا بندہ کرایا ہے او دانا ہے نکھل آوڑے اے جڑا بندہ ہے گا ایک راہول گاندی دے بہت انجدی کی دسیاندہ اس کار کے منیا جا رہا ہے کہ اے سروے دے پچھے راہول گاندی دا ہاتھ ہے تو پہلا تھا کہ اے جڑیو بار نے کرایا ہے اسی ٹیلی ووٹنگ سروے انہ نے ٹویٹر سروے کرایا ہے اے سروے ویچ چار افشن دیتیاں گی جنہ سیاں پہلی افشن سے گی چینڈی سنگ چننی دو جی سی نو جو سنگ سیدو تیجی سی سنیل جاکھڑ تے چوتھی افشن سے گی بھی کوئی خور چیرہ نا نہیں سی لکھیا بارہ سو تراشی دے قریب بوٹنگ پنجانے سروے چ بارہ سو تراشی بندہ نے اپنی افشن دیتی ہے گی تاں او دے ویچ چیڑی نتر پرسائنڈ بوٹنگ پنجانے او چرنی سنگ چننی نو پنجانے ادھا مطلب سنیل جاکھڑ نو نو پرسائنڈ بوٹنگ پنجانے باقی بوٹنگ دوسرے بندیاں نو پنجانے ادھا مطلب ہے کہ چننی جڑا ہے گا اپنے جنو کہنا گریجی ویچ مائل جا ہیڈا ہے مطلب سدھیو تو کچھے یاگیا ہو اس سروے ویچ تے جڑے جاکھٹ صاحب نے اوہ ہوروی پچھے نے سو کون ملا کے اپنے کہہ رہاں کہ ایس وڑے لگ رہاں کہ کانگرس دی جڑی سوئی ہے اوہ چرنی سنگ چننی وانو کو مرہی ہے جڑے بارہ مندرہ نے سب تو کیندہ سینیار ایس وڑے کانگرس دی نیتا نے انہوں نے تا چٹھی لکھتی ہے گی اپنا ہائی کمارنو کہ چننی نوچے رہا بڑھایا جاوے اس تو لاوہ دوسرے نو پتہ ہی آپس روتے ہیں داسی چکیاں کے رڑاں گر جیت بار بار کہہ رہے نے سو جندر نو آواں کہہ رہے نے سو میں نو لگ دا ہے کہ آنو بڑی دینا ویچ ایک دو دو چار دنہ ویچ چننی دا چھے رہا جڑا ہے گا سپاسٹ راو پتے کانگرس دی نو اس دا علان کرنا ہی پیڑا ہے نالش دے پر ایک ہوروی گلہ ہے وہ گلہ اے ہے کہ جے چارنگیس نی چننی نوچے رہا لان تیاندہ ہے تاں صدو کمپین کرے گا پارٹی باستے جہاں صدو چون لڑے گا اے اپنے آپ چھے بہت بڑا سوال بنیا ہویا ہے جی جی اے تاں آنکڑے نشر ہو گئے نہیں کہ کافی اگے چل ہے جو جنہ کا سروے کر آیا ہے نمبر ایک پہلا سوال میرا اے ہے کہ جڑا تسی سیمپل داثر ہو اے تاں بہت چھوٹا سیمپل ہے گا جس نو جس دیدار سروے کر آیا ہے گا تے اے تاں ایک فون کالتے یا نا سیمپل کٹھا کتا جا سکتا ہے گا تے دوجہ اے ہے کی اے سیمپل نار سیمت ہے نبجو صدو تے جا کھڑو نہیں تیجہ سوال میرا اے ہے اسے سوان لے چھے پھر نبجو صدو انہوں نے سامنے جیدہ گل آگی ہے میڈیا دے جو بھی نشر ہوگی ہے گل تے کی ریاکشن ہے نبجو صدو دا اس تے بارے دیکھو حجے تک نبجو صدو دا کوئی ریاکشن نہیں آیا دو گلہ بڑھیں گا سپاسٹو سامنے آ رہی ہے جڑا چنی دے رشتے داراتے ریڈ ہویا ہے او دے بارے بھی صدو چپنے او دے بارے بھی انہوں نے کوئی ٹپڑی نہیں کیتی سوال پچھے گیا سی بھوچ چپ رے جڑا یہ سروے نو لے کے ہے گا یہ تے بھی انہوں نے کوئی حل تک ٹپڑی نہیں کیتی نائی جاکھڑ ساو نے کیتی ہے گئے سو ہم آئے سیمپل سروے بہت چھوٹا ہے پر پھر بھی لوگکان دی کرائے شامنے آئی ہے جی فارج کرو اے سیمپل سروے نو اکھلاکھتے لے جاؤ تاکی مطلب بھی پھر بھی میرا خلاکی ترینڈ لگتا ہے کہ تقریبن تقریبن ایس طرح دا ہی رینڈ دا رینڈ دی سوال ہونا ہے ایدھے تھوڑا موٹا فرق پیسر دا جہاں نتر لڑا آنکڑا نتر پردشت لڑا وہ کٹ کے پنجاتے آجے گا پر پھر بھی چننی ساؤ دا میرا خلاکی گرنگی کارن کے یہ ہے گا کہ کانگرس پارٹی بھی چکے سوچ چل رہی ہے کہ جا دلت پاہ چارے دی سانو بجے میں بوٹ پہ جے تا ساڈی بیڑی کسے نہ کسے کنارے اس چونچے لگ سکتی ہے کیونکہ دلت پاہ چارے دی جنی بوٹ آئے جہاں پنجاب جانسکھ ہے وہ تقریبن بطی پردشت ہے کانگرسی یہ اندازہ علائی جاندے نے کہ جار یہ پچیس ہبی پرسنٹ بوئی بوٹ پہ جے دلت پاہ جے دلت پاہ جائے گی تو یہ بچارتہ آنکڑا یہ سوچ انہوں لے کے کانگرس چننی دانا بار بار اگے لے آ رہی ہے تے انہوں پتا ہے گا کہ ایدے نار ساڈ سانو کافی بڑا فائدہ میر سکتا ہے کیونکہ دلت پاہ چارا ایس بڑے چننی دے مانگر کافی ہاتھ تک کھڑا ہے جی تالیوال جی ہونگال کر دیا کانگرسیاں تے پاچ پاہ جڑا ایک دوجہ تے دلت تنو لے کے بیان باجی چل لی ہے ان کانگرسیاں نے اے دوش لگایا ہے کہ جڑے موکھ منتری دے رشتے درہاں تے ریڈ کرا رہی ہے اوہ پاچ پاہ کرا رہی ہے تے کچھ کہہ رہے نے اوہ کیپٹنم رندر کرا رہا ہے کل بھی گال کیتی سی اپاں تے کچھ کہنے دے نے جی سکھ پال کھیرا کرا رہا ہے کوئی کہنے دے نے جی مجیٹھیا کرا رہا ہے گا سو اصلیت کی ہے تے کی کہہ رہے نے کانگرسی انہا حملے انہوں لے کے جو ریڈ ہو رہے نے دیکھو کانگرسی نے کال دی رانڈیتی بدلی ہے ہونڈ نمی گل جڑی انہوں نے کیتی ہے اوہ اے ہے گی کہ انہوں دلت کارڈ بچھلے انداروں نے ہونڈوں نے پارپا دے سدھا حملہ کیتا ہے کہ چرنی سنگھ چنی دلت پاہی چاہے نار سوانت نے تے جڑے پارپا ہے گی اوہ دلت پاہی چاہرے دے جڑے چی مستر بنے نے انہوں نے دیکھنا نے چاہوں دی اس کر کے یہ ریڈ کروائے جا رہے نے کہ چنی نو بدنام کیتا جاوے چنی دے رشتہ نو بدنام کیتا جاوے تے نار نار کانگرس پارٹی نو بدنام کیتا جاوے سو کال جڑا بدانویتی انہوں نے تا رہے ہیں اس مسئلے نو لے کے جڑی اس رانڈیتی نو لے کے انہوں نے راج کمار بیر کا نو تا رہے ہیں راج کمار بیر کا جڑے ہگے نے منتری ہگے نے مرسارتوں وہ تنو پتہ بھی بولنے چکاہی ویباک نے وہ بڑی گل کھل کے کہنے دنے تے بڑا حاملہ بھی تکھا کر دنے تا انہوں نے کل جڑی شروع شروعات کیتی ہے جنہیں کہ آج آپ انہوں سامنے نظر آ رہے ہیں انہوں نے نمیر آنے تھی کانگرس دی وہ یہی کرنے کے دلت پائی چارے ویچے ایک گل پہچائی جاوے کہ پڑی پائی دلت پائی چارے دے خلاف ہے وہ دلتہ نو ٹاوریٹ نہیں کر دی کہ اس کر کے ہی جڑا سارا کوئی شہر دے ریڈ ہو رہے ہیں وہ ایسے یہ بجا ہے گی کہ دلت پائی چارے دے خلاف ہے بہلی بار مکھ مانتری بڑھنے مطلب کہ کانگرس دی ہے گی وہ کنسولیڈیٹ کری اپنی بوٹ دلت پائی چارے ویچے ایس پر چاروں لے کے دوسرا پالپا نو ایس مددے تے کسے سٹیتے جا کے ڈفینڈ سے بھی ہونا پہ سکتا ہے اور بڑے دنہ بچے کیونکہ دلت پائی چارے دی او سلا کے بچے کاری بڑی گنتی ہے جتھوں پالپا پہلا چناب جدی رہی ہے فارج کرو جے اپا دوابے دائریہ لالے گے تاگہاں ماجے دائریہ پٹھان کورٹ اشارپر دائریہ لالے او سیر یہ بچے پالپا دا پہلا کافی سٹرونگ مجبوط دار ہے تے اتھوں چونہ لڑ دے رہنے تو جڑی یہ نمی سٹرونگی ہے کانگرس دی یہ دے بچے میرا کھلا کے ہو ہون دلت پائی چارے نو بدہ بنا کے پانچ باتیں ہاں بلا کر کرنا شروع کیتے ہیں دے میرا آنڈ والی دنچہ ہو روی بدن گے جی کساننا دی گال کریے جڑی کساننا دی پارٹی ہے جڑے اینا نے امید وار کھڑے کیتے نے کہندے بڑے اینا دا بڑی تیجی نال کام چل لیا ہے تے لوگ کانگرس دی گال کر لیا بڑے بے داگ بندے کھڑے کیتے نے دوجیاں روایتی پارٹیاں وانگوں اے نہیں کہ کوئی ویواد ہے ویواد کے رہا ہویا جیسا رانا گر جی دی گال کر لیا بلویر صدو دی گال کر لیا انہا تے دوش تے دوش لگ ریا پر جڑے کہندے اینا نے کساننا نے امید وار کھڑے کیتے نے انہا نو کافی پارما ہوں گا پاراں مل لیا ہے تے لوگ کی کافی جڑ رہے نے پڑا کی نظریہ ہے نا دے بارے دیکھو دو پروا دو پرکار دے کے مید واران اکھڑے 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 کسان لیتا ہے گے جڑے کوئی اتھے بور چیزے رہے سی بائی جتھی بندیاں دے کچھ تا او ٹکٹا انہا نو دے رہے نہیں وہ پرانے بندے نے پرانے کھڑے آری نے تے جمعے کے بوٹا سن شادی پر ہوگے جاں جڑی روڑ دو سنگوں مان سا دی جتھے بندیاں پکوانتا سینسوانو ٹکٹ دیتی ہے گی گرناؤو سنگوں پی کھنو ٹکٹ دیتی ہے ایس ترہاں جڑے ہیں سی پی آئی سی پی تیک ہور جنیاں لیفٹ پارٹی نار سواندھتنے انہاں نو بھی ٹکٹا دیتی آنے اکتا ایس ترہاں نمی دو بار دے پر اس دے نان نال کچھ جڑی کساننا دی پارٹی ہے انہاں نے بڑے یاگ مونڈیاں نو بھی ٹکٹا دیتی ہے آنے بڑے یاگ مونڈیاں کھڑی جیتنے پارٹی کرو ترمیندر شرما یا کلو بھی ترمیندر سپوڑیا جڑے ہگے نے انہاں نو ٹکٹ پٹی آڑا دیہاتی دو دیتی ہے اکتا ایس ترہاں درچن پال دے ساڑے نے ڈاکٹر درچن پال ٹکٹا نا بروض کردہ ہے پر او سے شہر بچ جیتھے ڈاکٹر درچن پال رہن دا ہے پٹی آڑے او تھو ہی او دا ساڑا چون لڑے گا دیکھو تیڈاکٹر درچن پال دا ایک سادو ہے گا او دا نا ہے سکھ پال دا پروہیسر سکھ پال وہ پنجاب اگری کلچی جنی انہاں بھی بڑا نا ہے گا خاص کر کے جڑے کساننا دے سوی شائیڈ ہوئے سی سارے پنجاب بچ ہوئے نے سکھ پال اس سروے دا انچار سی پنجاب دا تے او دے وچے گروناک دی جنیسٹری بھی شامل سی پنجاب جنیسٹری بھی شامل سی تے پنجاب اگریٹ تی جنیسٹری بھی شامل سی او دے نوڈل ادکاری سی نوڈل افسر سی گے سکھ پال دا رول کسان مور چے جبی کافی بڑا رہے ہیں ایم ایس وی دے ایشو تے ہو ریشو تے سو کانگر میرا لدہ ہے کہ کساننا دیے درشن پال پٹیالے ویچے جا درشن پال جاتے وندی ساڑا بروض کر دیا چونہ چکھانڈ دا تاں پھر او دے سالے رو ٹیکٹونا نے پٹیالا دے ہاتی تو دیتی کتران دی یہ بھی ایوی کران نیتی دا حصے ہو سکتا ہے دوسرے پاسے دے یانگ منڈے کھڑے کچے جبی انو راو انو روپ کور کڑی ہے گی او بڑی پڑے لکھی کڑی ہے گی جو دلی جناسی جو پروائیسر اسسٹن پروائیسر ہے ایم اے انگلیش دی ایم فل کر رہی ہے جڑے کسانا دی او تھے موت ہوئی سی مورچے دران انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیتا ہے اس سامنے بیچے تیار کیتا ہے رپورٹ بہت بڑی سو اس کر کے او بھی ہے دو تیرے ڈاکٹر ہیں گے نے جڑے کے بڑے یانگ ڈاکٹر ہیں گے انہوں ٹیکٹنا دیتی آنے اس تو لاوہ ایک پترکار ہے گا ایم ایسی فجیکس ہے گا جنہوں گدروہی دو ٹکٹ دیتی ہے سو کن ملا کیا پا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جنہی لسٹ آئیا ہونتا ہے کہ او تھے دو تین تھاماتے کنتو پرانتو جرور ہویا ہے خاص کر کے روپ پڑ دی سیٹوں لے کے کنتو پرانتو ہویا ہے تے ایدر میرے حقنا اور دی سیٹوں لے کے تھوڑا مٹا کنتو پرانتو جا سنا اور دی سیٹوں مشہد لے کے کنتو پرانتو ہویا ہے پر باقی تقریبا تقریبا سارے ٹھیک ہے کافی حال تک بہتا کوئی روڑا گوڑا نہیں پیا ہاں کسانہ نے کافی سوچ سوچ کے پیرتا رہنے کسان وہ جانگے جنریشنوں بھی اکیلے آ رہے ہیں پڑے لکھیں مندین بھی اکیلے آ رہے ہیں دے نار دی نار ہو لیڈی پرانی جنریشن کسان لیڈی گواہی کر دی رہی ہے کسان نیتا رہے ہیں انہوں میں نار لے کے چل رہے ہیں جی چننی دے رشتے دار جڑا اونا تے ریڈ ہو رہے ہیں اوہو چون کمیشن کو پہنچے نے کی رسپانس دے رہا چون کمیشن کو اس نوائی ہو رہی ہے انہاں دی چون کمیشن کو دے کالا جڑی ہائی کمانڈ ہے کی کانگرس دی وہ مطلب پہنچی ہے انہیں نے کہا کہ جڑی اس طرح دے ریڈ نے چونہ دران یہ اس طرح دے نہیں ہونے چاہی یہ چون لیڈی پرکیریاو دی والیشن ہے کوڈ آف کنکٹ دی والیشن ہے ایس طرح دا پھر کوئی پارٹی اس کے اندر وچے راج کر دی ہوئے گی وہ ایڈی دا سہارا لے کے جا ہوری جنسی دا سہارا لے کے کوئی نہ کوئی آجا کا مشروع کر لے گی تاکہ جی دوسری پارٹی نو بدنام کیتا جا سکے جاڑے مکھچیرے ہگے انہاں نو بدنام کیتا جا سکے تو اس نو لے کے کانگرس پارٹی نکل جاڑے ہگے نے اتراج جتائی نے حالانکہ کھلے کمیشن تھا تھا کوئی سوند وچے کوئی رسپونس نہیں آیا پر انہاں شکایت جاڑی اوفیشلی جرور ادھے خلاف جاڑی سامٹ کی تیا چون کمیشن نو چون کمیشن نے کہا ہے کہ اسی دیوچے دیکھ دیا کہ کی کر سکتیا پر حل تک کوئی کاروائی چون کمیشن دی اس مدنوں لے کے سامنے نہیں آئے گی ہونگ گال کر دیں پروفیسر دویندر سنگ پولر دی رہائی دا معاملہ سو پروفیسر دویندر سنگ پولر دی رہائی دے معاملے نو لے کے سکھ جتے بندیاں دے والوں کیجری وال تے حملے تے حملہ کیتا جا رہا ہے جس لئے جواب دے نہیں ہو رہے کیجری وال دیکھو جی اس مسئلے نو لے کے کافی بڑا رو پنجاو چفہ رہے ہیں خاص کر کے سکھ جتے بندیاں ہے گیا انہاں نے کل بھی کئی تھاماتے اس وارے پردرشن کیتا ہے خاص کر کے کل راگو چڑھا آئے سی انہاں نے پروانت ماندہ نا علان کرنا سی پروانت ماندے نا دا تے نا ناڑ اتھے کال جتا والے پہنچ گئے کال جتے والے نے اتھے جا کے پردرشن کیتا نارے نورے لائے تے کافی پروٹیسٹ کیتا تا اتھے کافی حل چال ہوئی تے میرا کھیل ہے کہ دیڑا راگو چڑھا ہے کہ انہاں تھوں چھڑ کے جانا پیا تے پکو آنتمانو بھی اک دو ٹیو چینلا وڑا نے کے ریا تے انہوں پچھیا کہ تاڑی پارٹی دا اس مددے تے کی سٹینڈ ہے دوسری گال جڑی ہوئی او کل امبر سار ویچ ہوئی او تھے حردیب ڈیو ڈیوڈواس سارے تکریبن سروتے انہاں جان دی ہے گے انہاں نے اکو تھے جا کے پریس کانفرنس کیتی تے او دے ویچ او میڈیا نو سمودن ہوئے او دے ویچ پروفیسر دویندر پال دی پتری ہگی نوانیت کار او بھی شامل سیگی تاں او تھے دیوڈواس سارے نے جنڈی گل کہی انہاں کہ جے کیجری والدی سرکار نے اس مددے تے اپنا سٹینڈ نہ بدلیا تاں جاں او دی دویندر پال دی رہائی ویچ پولرزاو دی رہائی ویچ کوئی رول ادا نہ کیتا تاں فیرہ سیں اون وڑے دنا ویچ چھبی جنوری توں واد جڑے آم آدنی پارٹی دے چون لڑ رہے مید وارا انہوں دا کراو کرانگے انہوں دے خلاف اسی پنڈ پنڈ جاوانگے دے مجارے کرانگے تو اس کر کے اے جڑا مسئلہ ہے گا یہ کافی جیدہ تور پکڑ دا جا رہے ہے تے تنو کیہا دو شے لائے جا رہے ہے کہ دویندر پال دی رہائی ہو جانی سی گی پرویسر سعودی کافی دیر تو جیل مطلبوں نے کیس چلیا سی جیل چہگے نہیں ہو پر کیونکہ جڑی آم آدنی پارٹی دی جڑی اتنا کنور منطری ہے گا دلی دا انہیں ادھے حق کے وچے نہیں لکھیا مطلبوں نے دا ورود کیتا ہے اس رہائی دا اس کر کے انہوں نے چھڑیا نہیں جا رہا تو ساری ایس وڑی جڑا سکھ جاتے بندیاں دا جور لگیا ہویا ہے پترپورا اور جو لارے نے کہ آم آدنی پارٹی اس مدتے اپنا سٹینڈ دلی سرکار ایڈی نندی اس اپنا سٹینڈ بادلے تے پرویسر دوندر پال دی رہائی لے جو بھی کچھ لکھ کے دینا ہے گا وہ لکھ کے دے وے تانکہ ان دی رہائی ہو سکے جی انہیں کال کر دیاں پرکاسنگ بادل دی کی حال ہے انہا دا کرونا گراسی ہو ہو کرونا ہویا ہویا سی گا انہا دی صحتواری دسو تے دوجہ پرانی مطر تا جو اینا دی نرندر موڈی جی نا رہی ہے کہیں دے موڈی صاحب نے بھی بادل صاحب نو فون کیتا ہے گا آل چال پچھا ہے تے سیاسی چرچہ بھی کیتی ہے کو سمجھ لئی ہاں بلکل جی کال مطلب موڈی صاحب دا فون آیا تے وہ دے کئی مطلب کرنے جا رہے ہیں پہلا میں موڈی صاحب دا فون ہے جو انہا دے دو ٹیسٹ ہوئے ہیں دونے ٹیسٹ پہلا ریپر ٹیسٹ ہویا سی اوچھ بھی پوزیٹیو آئے سی اس تو دوسرا بڑھا ٹیسٹ ہویا ہے کنفارمیشن کارم باستے کنفارم کارم باستے اوٹ ٹیسٹ بھی چیز بھی پوزیٹیو آئے ہیں حالانکہ انہا دی سیت جنی ہے گی وہ حلے بلکل ٹھیک ہے حلے کوئی مطلب کوئی سٹیول ہے حلے کوئی ڈاکٹرہ منو جڑا بیان خواران چرچہ پہ ہے پر دوسرے بار سے موڈی صاحب دا فون ہے جڑا انہاں نے حال چال پوچھے ہیں او دے واد اس تو بعد جڑی پنجاب ایک سیاسی چرچہ چل پی ہے کہ کی جے فارج کرو کارلوں کوئی ہنگ بدان سوا ہوں دی ہے تاں دوبارہ پاج پا شنو منی کالی دن ہاتھ ملا سکتی ہے ایس طرح دیا گللان جڑیاں کال چرچہ دا وشہ کال تو چرچہ دا وشہ بڑے ہون جانے سو اے تا نو پتی ہے کہ سیاست ہے ایچ نا کوئی پکا دوست ہوندہ ہے تے نا ہی پکا دشمن ہوندہ ہے ایس طرح نا نو لے کے سیاست دان آنا ہے وہ اپنی سیاست کر دینے کئی باری بہت پکے دشمن رہے ہوندے مطلب دہاکیاں تو وہ کٹھے ہو جاندے کئی باری پکے دہاکیاں تو مطلب رہے ہوندے وہ دشمن بن جاندے ایس طرح ہی شروعبنی کال دالتے پانچ پچ ہویا ہے انیس سن نتر چندہ پہلی باری جا ستار تھار دے ویچنہ پہلی باری گھٹ جوڑ ہویا سیاں تے تقریباً 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 دوہزار ڈھارہ انہی تک چلیا اس طرح انہیں سالہ مادے گھٹ جوڑ ٹٹیا ہے گا سو کنے سالہ نی دوستی ہون تقریباً تقریباً برودیاں جو بدل گئی ہے پر کال لو جدو اچھوڑا تو باد اے جڑی بروتا ہے گی اے اکمیتر ترچ بھی بدل سکتی ہے سو سیاست بچ کچھ نہیں کیا جا سکتا تے اے فوندہ اے ہی اندھا جالا جارے جی سنکھیپ دے ویچ ساڑے کوڑ ایک منٹ اور باقی ہے اسی جاندے جاندے گالبت کرنا چاہاں گے جڑے ڈیرے آڑے نے وڈے ڈیرے آڑے نے انہا دیتا آج کال بڑی پوچھ پرتیت ہو رہی ہے دے وقت وقت سیاسی پارٹیاں دے لیڈر چاہے کسے بھی پارٹی دہ ہو ڈیرے آن تے لگا تار گیڑے مار لگے ہو انہیں تے چوک چوکے اسلام کر رہے ہیں ڈیرے بڑے ہیں نو ہاں جی بلکل ٹھیک ہے پہلا سچے ساؤدہ ڈیرے سلاوت پورے جاندے سے کافی لوگ اتھے گئے اس تو بعد پھر جڑا رادہ سوامی ڈیرہ ہے گا اتھے بھی تقریبا کافی بندے حاضری پر کے آئے نے خاص کر کے موگے والے موگے والے اتھے میدوار کافی جا کے آئے نے ملاقات کیتی ہے اور انہیں پروار دے میمبران میں ملے نے اس تو لاوہ ہونا جڑے اس ویر بادل نے اوکال اپنے نار لے کے شرنی سنٹلونوں پہنی دروار وچھا حاجر ہوئے جڑے نامتاری مکھی ہے گے نے ستگرو دی سنگ انہوں نے ملاقات کیتی نارکسر کلیرہ میں جا کے آئے سو ایس ویڑے جڑے سیاستدان نے تقریبا اوہ اپنے بیڑی کنارے لاؤن لائی اپنے بیڑی بنے لاؤن لائی جا کہلو کہ ایس ویڑے دیریاں دے بھی چکر کٹ رہنے تاکہ جڑے انہوں نے دیریاں دے سمارتھ کریں انہیں بوٹا نوں حاصل کتا جازوی جی بہت بہت تنواز سرب جی جی سسسکال جی سسسکال